اور شلیئے اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں یہاں تو ایک لڑکی نے پولس تھانے میں کھلے عام شراب پی اور شراب پی کر ہنگنامہ کٹا اس لڑکی کو دیکھ کر پولس والے بھی دنگ رہ گئے آپ بھی دیکھئے دنگ رہ جائیں گے نشے میں دھوک اس لڑکی کا یہ سارا ڈراما ممبئی کے ایک دھانے میں چل رہا ہے سامنے پولس والے بیٹھے ہیں انسپیکٹر ہیں محلہ کونسٹیبل ہیں لیکن اس لڑکی کو ان کا کوئی خوف نہیں ایہ ممبئی تمہیں کھایا ہریاں کی کیوں گے اُلٹا وہ پولس والوں پر ہی راپ جھاڑ رہی ہے اور وہ بھی ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر اب ذرا پورے ماملے کو تحصیل سے سمجھئے جس لڑکی کو آپ اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے بیٹی رات ممبئی میں ایک ہوتل میں دارو پی کر ہنگامہ شروع کر دیا اس کے بعد یہ ٹیکسی پکڑ کر اندھیری کے جے پی نگر پہنچی اور وہاں ایک دھابے کے پاس ہنگامہ کرنے لگی پولس کو سوچنا ملی تو اس نے اسے ہراست ملیا ساتھ میں اس ٹیکسی والے کو بھی پکڑا جس کے ساتھ وہ اندھیری گئی تھی اور پھر دونوں کو پکڑ کر پولس ایم آئی دی سی پولس ٹیشن لے لیکن پچیس سال کے اس لڑکی کی ہمت دیکھئے اس نے پولس ٹیشن میں بھی ہنگامہ شروع کر دیا دیشن میں بھی کچھنے چاہیے آپ کو اسے دیکھے کیوں آپ نے اسے میں وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتانا پڑے گا کیا یہ کیوں آپ کو دیکھوں آپ ڈسٹر ٹیشن اس کے بعد یہ لڑکی مود ہونے گئی اور لوٹی تو ٹیکسی والے سے معافی مانگنے لگی اس کے بعد یہ لڑکی رونے لگی آپ کو بتا دیں کہ یہ تصمیریں 17 ستمبر کی گھنٹوں چلے اس ہنگامے کے بعد جب لڑکی کا نشہ اترا تو اس نے پولس والوں سے معافی مانگنے جس کے بعد بارہ سو روپے جرمانہ بھرنے کے بعد پولس نے لڑکی کو چھوڑ دیا منہ دوبے ممبائی انڈیا نیون شراب کے نشہ میں دھوت مائلاؤں کی ایسی تمام تصویریں ہیں الگ الگ جگہ سے آئی ان تصویروں کو دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ شراب کیسے صرف چڑھ کر بول رہی ہے تہرہ دون کی تصویر آپ کی ٹیلیویزن سٹین پر ایک لڑکی نے شہد کے خوتوال اور اس کے پولس کو آدھی ذات میں سارک پر ناچ نچا دیا ایسی ایسی گالیاں دی کہ آپ کو سنا بھی نہیں سکتے لیکن کیوں کہانی میں گرل فرنڈ کا ٹویسٹ ہے پی جی میں رہنے والی ہریانہ کی لڑکی اپنے گھر والوں کی نظر میں تہرہ دون میں رہ کر ہائر ایڈوکیشن لے رہی ہے لیکن بیٹی کیا کر رہی ہے اس کے پوری کہانی چند سیکنڈ آپ کی ٹیلیویزن سٹین پر دہرہ دون کی یہ عجیب و غریب اور آنکھیں کھول دینے والی کہانی کا پورا پہل ہم آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ تصویر دیکھئے کہ ٹلی کی لڑکی ہے یوپی کے آزم گھر پہنچی تھی اس نے آدھی رات کو کیا کیا آزم گھر میں ایسا ہنگامہ ایسا ہنگامہ کہ کپسان کے فون کی گھنٹی آدھی رات کو ہی بجنے لگی بچارے پولیس والے کسی طرح یہاں بھی جان بچا کر نکلنا جاہت رہے تھے لیکن شراب کے نشے میں ٹلی یہ رڑک نہ تو انہیں جانے دے رہی تھی اور نہ ہی خود جا رہی تھی پہلے سارت پھر تھانا پھر کار میں ڈرام مانو آدھی رات کو یوپی کے آزم گھر میں کچھ ایسا ہو گیا کہ پولیس والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹلی پن سے کیسے نفٹا جائے تہرادون اور آزم گھر کا حال دیکھا اب ذرا ڈلی گرگاؤں کے بیچ ایم جی روڈ پر آدھی رات کو ٹلی لڑکیوں کا تماشا دیکھئے گرگاؤں کے مول اور ڈسکو سے آدھی رات کو نکلی لڑکیوں کے دو الگ الگ کچھ بیچ سڑک پر آپس میں پھر گئے اب یہ دیکھئے کہ ممبئی کی تصدیر ہے نشے میں خود لڑکی نے اپنی کار کو سڑک پر واکٹ بنا دیا پولیس والوں نے جب پیچھا کر اس کی کار کو دھیڑا تو یہ لڑکی کار کے اندر ہی بند ہو گئے پچھارے پولیس والے کھنٹوں باہر انتظار کرتے ہیں جب یہ لڑکی باہر نکلی تو اُلتے اس نے پولیس والوں اور میڈیا والوں کو پھلا بھرا سنا شروع کرتے ہیں دہرادون سے لے کا دلی تک ایک ہی کہانی ہے دہرادون سے مدھو سوزن رانہ کے ساتھ بیوڑا ریپنو انڈیا جیو ابھی ایک بریک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک اور ٹلی میڈم کا ہائی وولٹیج گرامہ